پاکستان میں پراپٹی ہے اس کی پالیسی اور میکانیزم ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا پیچیدہ لگتا ہے دہی علاقوں میں الگ ہے شہری علاقوں میں الگ ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم دبائی کی مارکٹ کو دیکھیں دبائی کی پراپٹی کو دیکھیں جو بڑا پلیئر ہے بڑا انویسٹر ہے وہ دبائی کی پراپٹی ریال اسٹیٹ مارکٹ پہ زیادہ انویسٹ کرتا ہے بکاوز اف دیر ٹرانسپیرنسی اینڈ وان وینڈو سلوشن اینڈ پالیسی اسی پ پر بات کرنے کے لیے سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جوائن کیا گئے ہم ویلکم کریں گے مسٹر آتف آرفین کو فاؤنڈر ہیں پراپ ٹیک کنونشن کے آتف صاحب اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ ٹویو کیسے ہیں آپ سر ویلکم السلام فرسٹ اف آل تینکیو ویری مچ آپ نے آج یہاں پہ موقع دیا آپ سے گفتگو کرنے کا ویک اپ پاکستان کے فورم پہ اور میں بلکل خیریت سے ہوں ریٹ جناب آتف صاحب پورے پاکستان کو اٹھا رہے ہیں جگا رہے ہیں اب جاگ جائیں کیونکہ ریال اسٹیٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے آٹھ سے دس سالوں میں پاکستان نے کی جو ریال اسٹیٹ کا سیکٹر اس نے بہت کما کر دیا ہے لوگوں کو بھی ایف وی آر کو بھی ایف وی آر سے مراد ہے کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بھی اسٹیبلش کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پیچیدگیاں ہیں کہیں نہ کہیں ابحام ہے کہیں نہ کہیں کنفیوجن ہے اور کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں ہو رہی ابھی حال ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایف وی آر نے کراچی کی پراپیٹی کے لیے کے نیا ریٹ متین کر دیا ہے جس پہ کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ صحیح ویالیویشن کی ہے آپ کے نزدیک آپ اس کو بہت زیادہ کلوزلیس پہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تمام تر چیزوں کو کیا یہ درست ہوا ہے یا نہیں بلکل مجھے چھ سال ہوئے ہیں اس ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر اور ہم نے بڑا کلوزلی چونکہ ریسرچ ہمارا ایک مین کور سبجیکٹ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں کس طریقے سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری خاص طور پر جیسے آپ نے خود کہا کہ تقریباً ایٹی پلس انڈسٹریز جو ہیں ڈائریکلی اور انڈائریکلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ہماریاں ریگولیشنز کا ایک بہت بڑا ایک ڈراؤبیک رہا ہے اگر ہم ترینڈز دیکھتے آئیں بلکل لوگوں نے اس انڈسٹری سے بہت اچھا ہنڈسیم اماؤنٹ ارن بھی کیا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس موومنٹ کے اندر آ چکے ہیں جس کا ایک نتائج ہم یہ فریمورک آف ایف بی آر کی جو انہوں نے ریٹس نکالے ہیں اس میں سے ہم ایک پوزیٹیوٹی والی آسپیکٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہسٹری میں جیسے ریگولیشنز اور پولیسی میکنگ کے اندر بڑا ایک رکاوٹ آتی تھی تو اس میں جو آپ نے ایک اپروچ کیا کہ کچھ علاقوں کی انہوں نے جو ایف بی آر کی ریٹس ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کچھ تھوڑا سا ری کانسیلیریشن کرنی چاہیے بٹ اوورال اگر ہم اس کو ایز اپروچ دیکھیں کراچی کی مارکٹ کے حوالے سے جو آؤٹسکٹ چونکہ کراچی بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو کراچی اور ہیدر آباد کا جو موٹر وے ہے وہ آنے والے وقتوں میں ایک شہر ہو جائے گا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آؤٹسکٹس آف دہ شہر کو اس وقت اب ایکنالیج کیا جا رہا ہے اور شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آبیسلی دے وانٹ ٹو موو آؤٹسکٹس آف دہ بہتر ہے اور مزید پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا پوزیٹیو یہ اپروچ آئی ہے جس میں جو پولیسی میکنگ کرنے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں اس انڈسٹری کو ریوائیف کریں دوبارہ